بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ازان دینے میں کتنا ثواب ہے اور نماز میں پہلی صف میں حاضر ہونے کا کتنا ثواب ہے تو ان کے لئے سوائی اس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ قرآن دازی کریں اور اگر ایسی نوبت آ گئی تو وہ قرآن دازی بھی کریں گے اس حدیث سے ازان دینے کی فضیلت اور پہلی صف میں حاضر ہونے کی فضیلت معلوم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا تو معزن کی گردن صف سے لمبی ہوگی جس سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے گھر میں لوگوں کو نماز کے لئے پکارا کرتا تھا اور معزن کی لمبی گردن ہونا اس کی فضیلت کی علامت ہوگی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معزن کی ازان جہاں تک جاتی ہے اور جتنی مخلوقات اس کی آواز کو سنتے ہیں قیامت کے دن ساری کے ساری مخلوقات اس کے حق میں گواہی دیں گے دوسری بات جو معلوم ہوئی پہلی صف میں حاضر ہونے کی فضیلت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیت پر عمل کریں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں حاضر ہونے کی فضیلت کیا ہے تو لوگ لڑنے لگیں گے اور ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ وہ پہلی صف میں حاضر ہو جائے بلاخر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قرآن ڈال لو جس کا نمبر آئے گا وہ پہلے رہے گا لوگ قرآن ڈالنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی صف میں حاضر ہو کر ہی نماز پڑھیں پہلی صف میں نہیں جگہ ملی پھر دوسری صف میں تیسری صف میں پہلی جگہ پہلی صف میں کوشش کرنا یہ ہماری تڑپ ہونی چاہیے ہماری جستجو ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو معزن کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے اور اللہ ہم سب کو پہلی صف میں حاضر ہو کر کے نماز ادا کرنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین ب towel ممتند ممتند